مسلمان کی پہچان اور مسلمان کی شان صرف سبائے سنت میں ہے صرف سبائے سنت میں ہے ہمیں اور صحابہ میں برخ یہ ہوا کہ صحابہ اکرام سنت سے عمل کرتے تھے سنت ہونے کی وجہ سے ہم سنتوں کو چھوڑتے ہیں سنت ہونے کی وجہ سے ہم چھوڑتے ہیں سنتوں کو سنت ہونے کی وجہ سے چھوڑتے ہیں سنتیں فرض نہیں ہے حالانکہ فرائض تو اسلام میں داخلی کی شرائط ہیں حالانکہ فرائض نہیں تو اسلامی نہیں کپڑے اگر فرائض نہیں ہے تو کپڑے نماز سے چھوڑنا کپڑ لکات کے انکار کپڑ نماز کے انکار کپڑے لکات کے انکار کپڑے اوہ کے صدیق حضی اللہ علیہ وآلہ عنہ مانعین الزکاة سے قتال چاہتے تھے زکاة ہونے والوں سے قتال چاہتے تھے عمر حضی اللہ علیہ وآلہ عنہ کہتے تھے کہ کلمہ نماز قبول کر لو زکاة سے چھوڑ دو ہی لیکن اس کیلئے بکر تیار نہیں سے میں نے عرض کیا کہ اگر فرائض نہیں تو کپڑے فرائض نہیں ہے تو کپڑے فرائض نہیں ہے تو کپڑے حسن جی اسلام کا صنف میں ہے اور اسلام کا سماع ہے وہ اتباہ سنت میں ہے صحابہ اکرام مضیر اکرم صل اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتنا زیادہ اتباہ کرتے تھے عبداللہی احمد کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی شاہ عبداللہی احمد کو دیکھے تو وہ پاغل کے ہیں وہ پاغل کے ہیں اتنا اتباہ کرتے تھا کہ اگر کوئی عبداللہی احمد کو دیکھے تو وہ پاغل کے ہیں رات سے پر چلتے چلتے رات سے زنی سے ہوتر گئے اور ایک طرف کے چھے میں چلتے رہے پھر رات سے پر آگئے لوگوں نے کہا کہ سب سے ساتھ آپ راستے بر چل رہے تھے تو راستے نے کیوں اترہی نیچے فرمانے لگے یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم کہ میں راستے سے نیچے کیوں اترہ سنو وقت ہے یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم کہ میں راستے سے نیچے کیوں اترہ میں نے تو سر ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا اس لیے میں نے ایسے کیا ہے میں نے ایسے کیا ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ آپ اس جگہ پر سے راستے سے اترہی نیچے اور اگر سے چکل کچھے میں چل کر سراب راستے پر آلے آپ نے ایسے کیوں کیا وہ آپ جانے آپ جانے آپ نے ایسے کیوں کیا میں نے ویڈیو کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباہ میں کیا ہے حضرت بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم سواری بنواتے سوار ہوتے اُسپر ایک مشکی ذہنے پانی لیتے اوپر ایک جنگل میں جاتے زہرہ میں وہاں ایک درخ جنگلی درخ کوئی پھل نہیں کوئی پھول نہیں کوئی کھول نہیں کچھے کوئی افادیت نہیں اسے کوئی سائدہ نہیں لیکن اس درخ کو پانی جے کر آتے اس درخ کو پانی جے کر آتے سنو مدینہ منورہ سے احتمام کرتے سواری لیتے اُس سواری پر پانی رکھتے اُس سوار ہوتے اُس پر اور وہاں جنگل میں جاتے اُس درخ کو بانی دیتے لوگا نے کہا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں آپ یہ کیوں کرتے ہیں کیا ضرورت ہے اُس درخ سے کوئی خائدہ نہیں اُس درخ سے کوئی خل ہوئی سائے نہیں اور پھر آپ کا اتنا احتمام کہنے لگے کہ میں نے حضور احرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درخ کے خریف قضائے حاجت کرتے ہوئے ایک مطبع دیکھا تھا اس سے میں اس درخ کو زندہ رکھنا جاتا ہوں کنی کی بات ہے حضور احرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک مطبع قضائے حاجت کی ہو اس درخ کو زندہ رکھنے کے لئے حضور احمد پانے دے کے وہاں جاتے تھے اور ہم حضور احرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قضائے حاجت کے طریقے کو چھوڑے ہوئے ہیں ہم دوس طریقے کو ختم کر رہے ہیں جس طریقے پر آپ نے قضائے حاجت کی ہم دوس طریقے کو ختم کر دیں جس طریقے پر آپ نے قضائے حاجت کی حضرت عمر کو زندہ رکھنے چاہتے ہیں جہاں ہم نے قضای حاجت کی تیسری کی بات جو صحابہ آپ یہ قضای حاجت کی جگہ کو زندہ رکھنے چاہتے ہیں وہ آپ سنتوں کا احنام کتنا کرتے ہوں گے میرے دوستہ کہ تباہ سنت کے بغیر مسلمان ویترھون سے چاہتا نہیں جا سکتا تباہ سنت کے بغیر مسلمان ویترھون سے ششانہ نہیں جا سکتا مسلمان کی امعقہ وہیے جانی تباہ سنت میں ہے بس ہماری خمی отлич ہم سنت کی علت Demokraten کہی سنت سے کیا پیدا ہے اس سنت کا لاپیدا ہے کہ سنت سے کیا فائدہ ہے یہ نہیں اتاعت کرنے والے اتاعت کرنے والے وہ نہیں ہوتے جو نبی کے کسی حکم کی وجہ معلوم کریں نبی کسی حکم کی وجہ معلوم کریں وہ اتبا کرنے والے نہیں ہوتے اتبا کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو مشابہت میں اور صدا میں لگے رہتے ہیں انہیں اس سے کوئی بطلب نہیں کہ اس سنت کی کیا حکمت ہے اس سنت کی کیا ضرورت ہے اور اس سنت سے کی کیا فائدہ ہے وہ اس کو نہیں دیکھتے وہ اس کو نہیں دیکھتے اس سے فرمایا کہ سنت کی علت معلوم کرو سنت کی علت معلوم کرو سنت کی علت معلوم نہ کرو سنت کی علت معلوم کرو بھئی یہ سنت کیوں ہے سنت پر عامل اس لئے کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے آپ نے یہ کیا ہے آپ نے یہ کیا ہے اس لئے کر رہا ہوں بس کیونکہ ہر وہی بات ہے کسی ذات کو عقل کی ننان میں حصے دیئے گئے ہوں خوش کی کسی سنت کے بارے میں اس کو اتنا کہ اس کیا کیا خائدہ ہے میں ذرا کیا آپ سے مثال دے کر پوچھ جاؤں اگر آپ اپنے نہل کے کلین اکبر لے سنے والے عام داثر سے یہ پوچھ لیں کہ آج یہ بجی مجھے کیوں دے رہے ہیں تو وہ آپ کو قادل کہے گا آپ کو قادل کہے گا اس نے کیا مطلب اس سے میں داثر ہوں مجھے معلوم ہے اس گولی کا کیا خائدہ ہے مجھے تمہارا مرض معلوم ہے میں تمہیں دوا دے رہا ہوں سنجھے پوچھ رہے ہو گولی کیوں دے رہے ہیں کہ بتاؤں کسی مریض کو حق ہے کہ وہ کچھ لئے آپ سے پوچھے کہ گولی آج کیوں دے رہے ہیں سنجھے پوچھے سنجھے پوچھے جب ایک محلے کا کلینک ایک محلے کا کلینک اس کا داثر اپنے مریض سے اس بات کو برزارت نہیں کر سکتا کہ آپ گولی کیوں دے رہے ہیں خسنے کی بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں کو معنی اقل کی منعنا حصے دیا ہے وہ ان کی کسی سنت کے بارے میں پوچھا جائے کہ اس سے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے سنجھے پوچھے سنجھے پوچھے آتان مثال ہے نا کیوں کیوں آتان مثال ہے ایک داثر ہمارے نحن لے گا اسے ہی پوچھ سے آ جائے گا کہ مجھ سے پوچھے ہیں کہ میں جانتا ہوں کی دے رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کھاؤ دوا پر استعمال کرنا ہے کونسی دوا پر تینیوں میں جانتا ہوں اللہ حافظ جو ساری مخلوق بل اقل کے ایک سے تقسیم ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کھاؤں کے پاس کھاؤں کے پاس کھاؤں 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 دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، سنت ہے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے فرن نہیں ہے، واجب نہیں ہے اگر دائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے تو صدعت کبھی نہیں ہے سنت ہے، ایک آپ نے دائیں ہاتھ کھانا کھایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا حضر اکرم обяз스ل کہلوہ علیہ وسلم نے ان کو ڈھوک دیا اور یہ فرمایا کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ فرمایا کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ اس کو برا لگا کہ مجھے کیوں بہا تو انکار تو کیا نہیں انکار تو کیا نہیں کیونکہ انکار کی خوبصورت سے فرن جیتا ہوگی پیش کرنا ہے انکار کی خوبصورت شکل جو جو حکم آتا تھا مناتقین اس حکم کا انکار رزل کی شکل میں کرتے تھے اگر نکلنے کا حکم آجائے اللہ چلاتے میں تو مناتقین بہت خوبصورت سے فرش کرتے تھے کہتے تھے ان ابیتنا اور رکھ ہمارے جرغیر محبوب ہیں کبھی کہتے تھے کہ نکلنا تو ضرور چاہیے تھا ہمیں نکلنے والے سے مگر ہمیں گرمی زیادہ ہو رہی ہیں گرمی گرمی زیادہ ہو رہی ہیں کبھی کہتے تھے کہ ہم نکلتے تو ضرور لیکن اگر قریب کا سفر ہوتا تو ہم ضرور شاہر ساتھ چلتے ہم آپ کے ساتھ چلتے ضرور چلتے لوکان آرہو تھا مصابیبا صحیح کہتے تھے کہ ہم تو ضرور نکلتے آپ کے ساتھ لیکن آج کے ہم کتنوں کا ضرور ہے آج کے ہم کتنوں کا ضرور ہے حیثہ نہ ہو کہ ہم اللہ کے حضر میں نکل کر کسی کتنے میں پر جائیں یہ دیکھو قرآن میں مناسقین کے آزاز پیش کرنے کا جو حسین طریقہ مناسقین کا اور مکڑا نے پیش کرنے کیا ہے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ جوٹا ہوجو کرتے تھے جوٹا ہوجو کرتے تھے انکار کی شکل انکار کی خوبصورت شکل کیوں تو نہیں کہ نہیں جی ہمیں دائے ہاتھ نہیں کاؤں گا یہ ہمیں اللہ کا ساتھ نہیں جاؤں گا مناسقین انکار نہیں کرتے تھے آذار کرتے تھے انکار نہیں گتل آذار کرتے تھے چنانچہ چنانچہ حضر پیش کیا یہ حضر پیش کیا یہ حضر پیش کیا کہ میرا بائیں ہاتھ اٹھا نہیں ہے میرا بائیں ہاتھ اٹھا نہیں ہے اس لئے میں میرا دائیں ہاتھ اٹھا نہیں ہے اس لئے میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں یہ کہا میرا چیزہ ہاتھ اٹھا نہیں ہے اس لئے میں بائیں سے کھا رہا ہوں کیونکہ جو آدمی صحیح بات کو قبول نہیں کرنا چاہتا وہ سامنے والے کو خاموش کرنے کے لیے کوئی بہانہ کوئی عذر پیش کر دیتا ہے یہ خاموش کر دکھئے لئے آپ کو معلوم تھا کہ جو بول رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور دی اور یہ فرمایا اللہ سرے ترہ یا ہاتھ کمی نہ اُجھے سرہت کمی نہ اُجھے اللہ حافظ روایت میں ہے اس وقت کے بعد اس کا ہاتھ میں کل دروس تھا لیکن اس وقت کے بعد سر اس کا ہاتھ میں مسئلہ کی طرف نہیں اُجھا روایت میں اِمہ رفاہ ہو جاتی سر اس کے بعد وہ کبھی اناحات اپنی مجھے طرف نہیں اُجھا تھا روایت میں ہے یہ مامنہ ہو اللہ کی طرف یہ اس کو دائیں ہاتھ سے کھانے سے صرف سکاپل نے روکا اور اس نے یہ اُجھے پیش کیا کہ میرا سیدھا ہاتھ اُجھے نہیں ہے اس نے میں دائیں سے کھا رہا ہوں تاکہ سوکنے والا بچارہ خاموش ہو جائے اور یہ معافی مانگی کہ بھی ہمیں معلوم نہیں تھا میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں یہ عام لوگوں کو مزاج ہے کہ جب ان کی جیسے غلط بات کو منع کیا جاتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ کیا اُجھے پیش کرنے چاہیے جسے کہنے والا شرمندہ ہو جائے اور کہنے والا میرا حضور خبول کر دے صرف آئیت میں ہے کہ اس کا ہاتھ شر ہو گیا اور اس کا ہاتھ سیکار ہو گیا ہمیشہ کے لئے ایک سنت کے ایک کھانا کھانے کی سنت کو ایک کھانا کھانے کی سنت سے انکار کرنے کی وجہ سے جوڑا حضور پیش کرنے پر اللہ اکبر جلے کھانا کھانے کی سنت کرام اللہ ہونے کی وجہ سے ہاتھ کی قوت ختم ہو رہتی ہے پھر فرائض کا ترجہ واجبات کا ترجہ اور وہ سنتیں جو سنتیں واجب پر اجار رکھتی ہیں وہ سنتیں سنو بہت توجہ سے وہ سنتیں جو واجب پر اجار رکھتی ہیں ان سنتوں کا ترجہ اتنا اونچہ ہوگا